خیبر پختنخواہ کے سیاحتی علاقے سوات اور کالام میں فلڈ ارلی وارننگ سسٹم کی تنصیب کر دی گئی موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ خیبر پختنخواہ کے علاقے کالام اور سوات نے پہلی بار مصنوع زہانت کے ذریعے فلڈ ارلی وارننگ سسٹم نصب کر دیا گیا سسٹم عوام کو سیلاف سے کافی حد تک بچانے میں مددگار ثابت ہوگا قدرتی حسن سے مال امال پاکستان کی وادی سوات کو سب سے زیادہ خطرہ سیلابوں اور تکیانی سے ہوتا ہے لیکن اب اس سے بروقت آگاہی ہوگی کیونکہ مسنوع زہانت کے استعمال سے پتا چل جائے گا کہ سیلاب کب آ رہا ہے اور کتنی شدت کا ہے یا اس سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے دریائے سوات پر فلڈ ارلی وارننگ سسٹم کی تنصیب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے کی گئی ہے جو کہ انتہائی موثر انداز میں کام کرتا ہے یہ سسٹم ڈبلو ڈبلو ایف پاکستان نے غلام عساق خان انسٹیوٹ اور زلعی انتظامیہ کی تعاون سے نصد کیا ہے پاکستان میں یہ پہلی دپا ہم نے انسٹال کیا ہے ہم نے کیمرے لگائے ہیں تاکہ جو فلڈنگ سچویشن ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے پیرامیٹر بھی لگائے تاکہ وہ پانی کا بہاؤ جو ہے ہم ان کو دیکھ سکے اس سسٹم میں کیمرے سینسر اور وارٹر گیج انسٹال کیے گئے ہیں جن سے نہ صرف پانی کی مقدار بلکہ اس کی رفتار کا بھی پتہ چلتا ہے دفاتر میں رکھے ہوئے سسٹمزوں یا گھروں میں رکھے لیپ ٹاپس یہ سسٹم انتظامیاں اور متعلقہ محکموں کو سلاب آنے کی اطلاع آن لائن دیتا ہے منصوبے پر سلاب سے متاثرہ علاقے سواد کے لوگوں اور ہوتل مالکان نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور حکومت اداروں سے مستقبل میں مزید اس طرح کے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ سلاب کی وجہ سے ان کے ہونے والے نقصانات میں کمی آسکے